اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جہد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل امیزنگ بکھر ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم یوم یکجیتی کشمیر کے حوالے سے عوام سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کشمیر کا مقدمہ مولانا فضل الرحمن نے صحیح طریقے سے لڑا تھا یا علی امین گنڈا پور صحیح لڑ رہے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل امیزنگ بکھر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولو اسلام علیکم علیکم السلام خان صاحب آپ کا نام میرا نام محمد عشم ہے میرا تعلق زوب سے یہ منڈی اماری ہے جی جناب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یوم یکجیتی کشمیر پانچ فروری کے حالے سے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمن نے کشمیر کا مقدمہ صحیح طریقے سے لڑا تھا یا اب علی امین گنڈا پور صحیح طریقے سے لڑا تھا سر ہماری صاحب سے اور جیسے خبروں میں سننے میں آ رہا ہے مولانا صاحب بہتر تھا اور جیسے میڈیا والے بتا رہے ہیں کہ مطلب علی امین گنڈا پور نے اور پیڈیا والے نے کشمیر بیش دیا تھا یہ تو ہماری آدھوں سے نکل گیا تھا تو ہماری صاحب سے جس وقت مولانا فضل الرحمن چل رہا تھا تو یہ ایشو نہیں تھی یہ دماغ اور یہ لاغڈون اور یہ کرنا یہ پابندیا اور علی امین گنڈا پور کے دور میں تو بھائی جان کشمیری بھائی جو ہے وہ تو بہت آذیت تو انہوں لوگوں کو پہنچی ہے وہ بہت پریشان ہے اس خصوصاً اس حکومت سے شکریہ بھائی ٹھیک ہے جنر فضل الرحمن کے دور میں تو پتہ بھی نہیں تھا بھائی کشمیر کمیٹی ہے یا نہیں ہے جب سے عمران خان آیا ہے تو اس نے اچھا مقدمہ لڑا ہے کشمیریوں کا اس لیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو انہوں نے صدر بھائی کشمیر کمیٹی کا تو اچھی کام کیا ہے شکریہ 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 نو لیک دے حکومت دے ویچ سی لڑا گیا ہے پیٹی آئی دے حکومت جڑی ہے انہا تاں بیچ چھوڑا ہے ملک اونا دے کشمیر کو داسر فریدی میر بھی ہے کشمیر کے لیے مولانا فضل الرحمن نے بہت اچھا کام کیا ہے کرتے رہے ہیں اب بھی وہ بیسٹ ہیں اگر ان کو آنے والی حکومت میں چیرمن بنایا جائے علی گنڈا پور جو ہے وہ تو ایک پروفیشنل بند ہے ہے وہ تو اس وہ اس کشمیر کے مسئلے میں تو بلکل لیل ہے اس کو تو ایسے بنایا گیا ہے کہ ایک فارمیلٹی پوری کی گئی ہے تو یہ لوگ تو لوٹنے کے لیے ہیں انہوں نے تو کشمیر کا تو ستیہ ناس کر دیا کوئی خاضرہ پلیسیوں کے لیے انہوں نے کچھ کام نہیں کیا اور ایسے عمران خان صاحب نے اپنا کیابلنٹ کی خانہ پوری کرنے کے لیے بنا دیا ہے تاکہ ہماری حکومت کا وہ جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے شکریہ بھائی میرا نام نسیم اللہ نیازی ہے اور کشمیر کے حوالے سے جو پانچ فروری پانچ فروری جو جو میں جگتی کشمیر ہے وہ ہم منانے جا رہے ہیں اور جواب نے پوچھا ہے کہ علی امین اور مولانا فضل رحمان میں کیا فرق ہے مولانا مولانا اور فضل رحمان اور علی امین میں دن رات کا فرق ہے اور ہم جو ہیں نا عمران خان پی ڈی آئی کی حکومت میں خوش ہے کہ انہوں نے مقدمہ جو عمران خان نے جا کے اقوام متحدہ میں پیش کیا ہے میرا خیال میں تو کوئی اس سے پہلے کسی نے نہیں پت لڑا جو ان کا اقوام متحدہ میں پیش ہونے سے پہلے اب کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یوم جگدی کشمیر میں کیا ہو رہا ہے یہ تو پوری دنیا میں انشاءاللہ الحمدللہ عمران خان کی حکومت نے بڑا اچھا اچھیو کیا ہے تو امید ہے انشاءاللہ علی امین خان گنڈاپور اور عمران خان یوم جگدی کشمیر کے حوالے سے اور یہ خرجہ پالیسی ہے ہماری کشمیر کے حوالے سے وہ بہتر جا رہی ہے انشاءاللہ ہماری کشمیر کے معاملے میں بات کر رہے ہیں تو میں میرے خیال سے تو دونوں ایک قسم کے ٹھگ ہیں مولانا صاحب نے پچپن لاکھ کی لسی پی لیا اور دوسرے کی شاید کی مشہور ہے بات اگر آپ زیادہ ہماری کشمیر کے بات کر رہے ہیں تو بھی ان دونوں کا کوئی قیدہ بھی نہیں ہے بندہ ایسا ہے جو کریکٹر وائز اور باقی بھی سٹرونگ ہو ٹھیک ہے قوم کی خدمت کرنے والا ہو آج تک جتنے بھی ہیں سب نے قوم کو لوٹا ہے آج تک کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے قوم کی مدد دیو ٹھیک ہے شکریہ بلکل شکریہ بلکل